کرٹیسزم آن کارل برگز تھیری کچھ کرٹیسزم بھی ہے کارل برگز نے جو مورال ڈیویلیمنٹ کی ایک تھیری پہ بیان کی ہے اس کو کچھ ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس اور ڈیفرنٹ تھیریریسٹ جو ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا سب سے پہلے جو ہے وہ کرٹیسزم یہ ہے کہ کارل برگز بائیسٹ اگینسٹ ویمن ایکچولی جو کارل برگز نے سٹڈی کی اور اس کے جو ریزلٹس بتائے اس میں اس نے کہا کہ میلز اینڈ فیملز کی مورالٹی کے رولز اور ان کی ٹریننگ میں فرق ہونا چاہیے اور اس نے کہا کہ میلز کو جو کہ وہ سوسائٹی میں ڈیفرنٹی انٹریکٹ کرتا ہے اس کے مورالٹی کے رولز سے الگ ہونے چاہیے اور فیملز کے الگ ہونے چاہیے اس وجہ سے اس کو کافی کرٹیسائز کیا گیا کہ بھی آپ نے میل اینڈ فیمل ہماری سوسائٹی میں دیسے دیکھیں نا ہمارے میل اینڈ فیمل کی جو رولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ میل اینڈ فیمل کے رولز جو ہیں وہ سیملری ہوتے ہیں ان کی جاب ان کی وہ ایک 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 پوزیشن جو جس پہ وہ اپلائے کرتے ہیں وہ سارے میل اور فیمل کا کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ تو جس کے وجہ سے انہوں نے انہوں نے کرٹیسائز کیا کول برک کو کہ آپ نے میل اور فیمل کا فرق کیوں رکھا موریلیٹی ڈیویلپمنٹ میں کوئی جنڈر کا ڈیفرنس نہیں ہوتا عورتوں کو بھی اتنا ہی موریلیٹی کی ضرورت ہے جتنا آدمیوں کو ضرورت ہے اور ابھی ہم اب اگر اپنی سوسائٹی کو کمپیر کریں تو وہاں پہ آپ ہم دیکھیں گے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری اور ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں گھروں سے ہی آپ سکھاتے ہیں کہ فیملز کو ہم ڈیفرنٹلی ٹرین کرتے ہیں اور میلز کو ڈیفرنٹلی ٹرین کرتے ہیں فرق ہمیشہ ٹریننگ ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے یاد رکھئے ہمیشہ گھر سے ٹریننگ ہوتی ہے یہ جو موریلیٹی کی ڈیویلپمنٹ ہے کیریکٹر بیلڈنگ ہے اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے گھر سے ہی آپ اچھے موڈلز دیکھیں پھر سوسائٹی میں آتے ہیں تو نارمز اینڈ ویلیوز ساری زندگی کے لیے انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے گھر کی ٹریننگ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس وجہ سے اس کو کرٹیسائز کیا پھر اس کو کرٹیسائز کیا گیا ایمفیسائزنگ جسٹس ٹو دے ایکسکلویون آف آدھر ویلیوز اس نے کہا کہ صرف اس نے جسٹس انصاف کی بات کی جبکہ باقی اور ویلیوز جو ہیں ٹرث فلنس ہے اس کے علاوہ ایمپی تھیک سیمپی تھیک اس طرح کی کچھ اور ویلیوز جو ہیں اس کو اس نے ایمفیسائز نہیں کیا اس نے کہا جی انصاف کی بیس پہ موریلٹی ہے کہ یہ انصاف کا تقاضی ہے کہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور اس کے اوپر جو ہیں وہ موریلٹی ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ فیر مائنڈیڈنیس جو ہے وہ گھر میں بھی ہے اور سکول میں بھی ہے کسی کو فیورٹیزم نہیں آپ دے رہے بڑے بھائی کو زیادہ نہیں آپ ایمپورٹنس دے رہے بلکہ ایکول جو ایمپورٹنس ہے وہ سارے بچوں کو ملتی ہے ہے یہ بہت جو ہے نا یہ تو لیزی ہے یہ اس طرح کام نہیں کرتا بڑے بھائی کو دیکھیں یہ بڑا میرا اوپیڈینٹ بچہ ہے بچے بہت زیادہ فیل کرتے ہیں وہ اور زیادہ اپوزٹ آپ کے ہدایات کے کریں گے کام جب آپ لوگ سامنے بچے کو کمپیر کریں گے اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے موریلٹی کی میں بات کریں کہ بچے شائع اور لو سیلف اسٹیم میں کیوں چلے جاتے ہیں ہمیشہ جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کریں کہ وہ کچھ چیزوں کو پریزنٹ کر کے دکھائیں اگر بچوں کی مرضی نہیں ہے تو ان کو ان کی مرضی بھی اس وقت چھوڑ دینا چاہیے اور گھر میں جب بھی آپ الگ سے بیٹھیں بچوں کے ساتھ پھر موریلٹی رولز ان کے سامنے بتائیں مہمانوں کے سامنے امبیرس نہ کریں اپنے بچوں کو کہ وہ کسی وجہ سے اگر کوئی چیز فالو نہیں کرے تو الگ سے سمجھائیں مہمانوں کے سامنے آپ نے مارنا نہیں ہے جس کے وجہ سے بچے کے اندر ریبیلین نیس جو ہے وہ آ جاتی ہے تو یہاں یہ ہے کہ اس کو کرٹیسائز اس لیے کیا کہ اس نے صرف فیر مانڈیڈنس کی بات کیا ہے جبکہ باقی ویلیوز کو اس نے اتنا زیادہ فاکس نہیں کیا پھر کلچرل بائیس پرابلم یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک سوسائٹی کے حساب سے کہا اس نے باقی تمام یونیورسل کلچرز جو ہیں میل اور فیمیل کے لیے یہ کوئی ایین کلچر ہے یورپین کلچر ہے ان سب کی نارمز کے بارے میں اس طرح سے رسکس نہیں کیا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا چلڑن اور اڈرلز کے جو ہیں اس نے کہا کہ جی بچے جو ہیں ان کے لیے مورال رولز الگ سے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہ گروہ کرتے ہیں ان کے رولز بدل جاتے ہیں جبکہ ایسا جو ہے تیررس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بچے تو اڈرلز کو دے کے سیکھتے ہیں تو اگر اڈرلز کی مورالیٹی سیم بچوں کے اندر نہیں آرہی جیسے مورالیٹی کیا ہے بچوں کی بڑوں کی جو اس نے دیکھنی ہے کائنڈنس ہے اس کے بعد پیشنس ہے اس کے علاوہ جو ہے ٹرُت فولنس ہے اس کے علاوہ فیر مانڈڈنس ہے اور فرینڈلینس ہے اور ایکول بیہیویر ویڈ ریچ اینڈ پور ہے یہ ساری چیزیں جب اڈرلز فالو کر رہے ہوں گے تو سیم ویلیوز کے اوپر بچوں کو بھی فالو کرنی چاہیے جبکہ کال بر کا یہ کہنا تھا کہ بچے بچمن میں ان کی چونکہ اب بھی اتنی میچورٹی نہیں ہے تو جیسے جیسے وہ میچور ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ یہ چیزیں ایسا ایسا جو ہیں ان کی پرسنیلیٹی کا حصہ بن جاتی ہیں جب وہ سوسائیٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے رائٹ اینڈ رونگ کا جبکہ تیررس نے یہ کریٹسائز کیا کہ بچوں کو گھر سے جو موڈل ملا ہوتا ہے وہ اتنا سٹرونگ ملنا چاہیے کہ وہ رائٹ اینڈ رونگ کا جو ڈسین ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکے چاہے سوسائیٹی جس طرح کی غلط ہے یہ اچھی ہے لیکن ہم نے اپنی یونیکنس اپنی پرسنیلیٹی کی برقرار رکھنی ہے اور ہم نے وہی کچھ ہی ریفلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ کال برگ کو اس کی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ کافی کرٹیسائز کیا گیا اس کے علاوہ کال برگ جو ہے اس نے جو مورل ویلیوز ہیں اس کے اوپر اس نے کہا کہ بچے جو ہیں صرف انوائرمنٹلی جو ہے اس کو لرن کرتے ہیں اور جو ان کی کائننیس اور پیشنس اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی کیریکٹریسٹکس ہیں ہیریڈیٹری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ اس بات پہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے انسان صرف انوائرمنٹ سے نہیں سکتا بلکہ ہیریڈیٹری فیکٹرز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہو سکتے ہیں آپ کے جینز میں آپ کے پیرنٹس دادا بڑے پولائٹ تھے ویسی ہی نیچر آپ کی بھی آئے نیچر بھی تو لیتے ہیں ہم اپنے جینز میں تو اس لیے مورال ویلیوز کا اور جو ہے وہ کریمنل آٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی ہم سرٹن کیسز میں جو ہے وہ ہم جینز میں سے لے سکتے ہیں مورال ویلیوز کا